تو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل سب سے پہلی جو بگ بریکن نے لکا رہی کسان نیتا راکے ٹکٹ کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے جیسے بیہار کے کسانوں کو ختم کر دیا ویسے ہی سرکار پورے دیش کو کسان کو ختم کر دینا چاہتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکن میں ہم آپ کو بتائیں گے سوشل میڈیا پر بنا موڈی سرکار کا جمکر مجاک انجنا اوم کشب نے بھی اڑائیں دھجیاں اس کے بارے میں آپ کو وفتار سے بتائیں گے وہی پر سبرمنیم سوامی کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے فلال امریکہ گئے لیکن ایک بار بھی نہ ہی چین کا ذکر کیا نہ ہی پاکستان کا آخر کیا کرنے گئے تھے وہاں پر اس کے بارے میں بھی آپ کو وفتار سے بتائیں گے وہی پر اسد دی نویسی کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے فلال دیش میں نفرت باٹنے کا کام کر رہی جی ہے بھاج پا عطیق احمد کی پتنی نے بھی جم کر نکالی بھڑاس اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے پیٹرول ڈیزل کے دام ایک بار پھر سے بڑھے راہول گاندی نے کیا پیزان منطری نریندر موڈی کو جم کر ٹرول اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دراصل موڈی کے امریکہ آنے کے بعد بھی لگے موڈی گو بیک کے نارے آتے آتے موڈی نے کرائی جم کر اپنی بیرزتی اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پر دوستو ہریانہ میں بی جے پی نیتاؤں کو دوڑا دوڑا کر بھگایا دراصل ایک کارکرم میں پہنچے تھا ہریانہ میں جس پر بی جے پی مردبات کے جم کر نارے لگیں اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جاتی ہے جنگنہ کو لے کر نتش کمار کا موڈی پر بڑا حملہ بولے فلال جاتی ہے جنگنہ ہونے ہی چاہیے یہ سب کے لئے فائدے کی چیز اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ممتہ بینہ جی بولی میں بی جے پی کو ہرانے کیلئے اکیلی ہی کافی ہوں جیا بی جے پی پر جم کر حملہ بول دیا ممتہ بینہ جی نے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے پنجاب کیبنٹ میں پندرہ منتری جی ہیں تو تو پندرہ کیبنٹ منتری چنے گئے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پر کسان نیتا راکیٹ ٹکیٹ کی موڈی سرکار کو چیتاؤں نہیں بولے اگر کسانوں کا تینوں کریشی قانون واپس نہیں لیے تو کسان یہی پر بیٹھ رہے گا دوزار چوبیس تک یہ سرکار لکھ لے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو عجیت انجم کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے فیلال ہمیں سوشل میڈیا پر ٹرول کیا جارہا لیکن ڈرنے والے نہیں ہیں دراصل دوستو عجیت انجم نے یوگی عدیتنات کو ایک چیلنج دیا تھا جس کو لے کر اب یوگی کے اندھ بھکتوں نے عجیت انجم کو ٹرول کیا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہیں ستائیس کو بھارت بند جی ہیں یعنی کہ دوستو آج بھارت بند کا آگاز کر دیا گیا سرکار کی پوری طریقے سے بولتی بند ہو چکی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں ایک ایک کر کر دیں گے فیلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دراصل دوستو آپ کو بتا دیں تینوں کرشی قانون کو لے کر کسان نیتہ راکیٹ ٹکیٹ کا بڑا اعلان بولے دیں گے ووٹ کی چوٹ دراصل تینوں کرشی قانون کو لے کر لمبے سمجھ سے بیٹھے ہوئے کسانوں نے بڑا اعلان کر دیا کسان نیتہ راکیٹ ٹکیٹ کا کہنا ہے کہ وہ اس سرکار کو ووٹ کی چوٹ دیں گے اور یہ ووٹ کی چوٹ ایسی ہوگی جسے سرکار ہمیشہ یاد رکھے گی راکیٹ ٹکیٹ کا کہنا ہے کہ کسانوں کا صرف ایک ہی موٹیو ہے اور وہ یہ کہ جہاں جہاں بھاجپا کی سرکار ہیں وہاں وہاں ان کو چنوتی دے کر ستہ سے باہر کیا جائے گا آپ کو بتا دوستو تینوں کرشی قانون کو لے کر راکیٹ ٹکیٹ نے صاف سرکار پر حملہ بول دیا سرکار کو لے کر راکیٹ ٹکیٹ نے صاف کہا ہے کہ فیلال یہ سرکار اگر تینوں کرشی قانون کو واپس نہیں لے گی تو اس کو آنے والے سمجھ میں مہنگا پڑے گا راکیٹ ٹکیٹ نے بتایا کہ اسے بیہار کا کسان جو تلتل کرتا مر رہا ہے اور بیہار کا کسان پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے آپ کو بتا دوستو سرکار کی منمانی جو اس سرکار کے اوپر بھاری پڑھ رہی ہے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ کرشی قانونوں کو لے کر راکیٹ ٹکیٹ نے سرکار کو گھیر لیا ہے نہ صرف راکیٹ ٹکیٹ نے بلکہ سرکار کی بری طریقے سے بھد پٹ رہی ہے آپ کو بتا دوستو تینوں کرشی قانون کو لے کر سرکار پہلے بھی گھر رہی تھی اور اب پھر سے ایک بار جو ہیں پر یہ سرکار ٹرول ہو گئی ہے صاف دکھائی دے رہا ہے کرشی قانونوں کو لے کر سرکار اور کسان کی بیچ میں بات بنتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے راکیٹ ٹکیٹ نے کہا ہے کہ فیلال سرکار جانبوچ کر کسانوں کو بے حال کر دینا چاہتی ان کے جذبے کو ماننے کی کوشش کی جا رہی ہے راکیٹ ٹکیٹ نے کہا کہ ہر ایک کسان یاد رکھے کہ اس بی جے پی کو ووٹ کی چوٹ دیں گے تب ہی بی جے پی ستہ سے باہر ہوگی ایک ایک کر کر بی جے پی کو ستہ سے باہر کرنا اور بی جے پی کو کہیں پر بھی ووٹ نہیں دینا انہوں کو بتا دے دوستو کسان کے فیصلے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی میں ہر کم بچ گیا ہے کئی بی جے پی کے نیتا بڑی بڑی چیزوں میں پڑ گیا ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواب نکل کر رہی ہے آپ کو بتا دے سبرمنیم سوامی کا موڈی شرکار پر بڑا حملہ بولے فیلال امریکہ میں اپنی بیزدتی کرانے گئے تھے موڈی جیا دوستو سبرمنیم سوامی کا کہنا ہے کہ پردان منتی نیر موڈی امریکہ گئے لیکن وہاں پر جانے کے بعد نہ ہی انہوں نے جو یہاں پر پاکستان کے مدے کو اٹھایا نہ ہی انہوں نے چین کے مدے کو اٹھایا الٹا وہاں کی جو کملہ ہے رہی سے اور زو بائیڈن ان دونوں نے بیزدتی کر کر الگ بھگا دیا دراصل دوستو پردان منتی نیر موڈی کے امریکہ میں اتنی بیزدتی کی گئی ہے کہ جس کو لے کر اب سبرمنیم سوامی نے بھی کٹاش کر دیا آپ کو بتا دے پردان منتی نیر موڈی کے بڑے بڑے دعوت تب فیل ہو گئے جب وہ گئے تو بڑی امیدوں سے تھے امریکہ میں لیکن ان کی بھد پڑ گئی آپ کو بتاتا چلوں دوستو راکے ٹکیٹ کو جم کٹرول راکے ٹکیٹ نے نہ صرف راکے ٹکیٹ نے بلکہ سبرمنیم سوامی نے سب سے زبردس کلاس لگائی ہے سبرمنیم سوامی نے صاف تھا کہ اگر پردان منتری چاہتے تو وہاں پر امریکہ جیسی جگہ پر جو چین اور پاکستان کا مدہ اٹھا سکتے تھے لیکن پردان منتی نیر موڈی نے نہ ہی چین کا مدہ اٹھایا نہ ہی پاکستان کا مدہ اٹھایا سیدھے سیدھے آپ کو بتا دوستو سبرمنیم سوامی نے صاف کے دیا لوگ تنتر کا ذکر کیا اور بار بار جس طریقے لوگ تنتر ختم کیا جا رہا ہے ان چیزوں کا ذکر کیا گیا اس کو لے کر بھارتی جنتا پارٹی گھر گئی ہے دوستو صاف دکھائی دی رہا ہے کہ بی جے پی کتنی کوشش کر لے لیکن اس بار بی جے پی کو مہنگا پڑھ رہا ہے کیونکہ بی جے پی نے دوستو کئی بار جو ہے یہ کوشش کی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنی سرکار کو بچا لے لیکن یہ تو صاف ہے دوستو کہ بی جے پی کتنے ہی کوشش کر لے اس کی سرکار میں بھد پٹنا تے ہیں بھائی بھارتی جنتا پارٹی لگتار لگتار جو ہیں پر یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنی سکتہ اور ساق بچا لے لیکن یہ بھی تے دوستو کہ بی جے پی اب سوشل میڈیا پر تو ٹرول ہو ہی رہی ہے لیکن اب تو ان کے اپنے منطری بھی ان کو چھوڑ نہیں رہے سوبرمنیم کافی قدہ ورنیتہ مانا جاتے ہیں بی جے پی کے اور اب سوبرمنیم کے اس بیان کے بعد بی جے پی میں ہر کم مجھ گیا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبرنکر کار رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کے دام پھر سے بڑھے راہوالگاندی کا کین سرکار پر جنگ کر حملہ دساللہ الگاندی کا کہنا ہے کہ اب تو پردان منطری کو سکون نہیں ملتا اگر دو چار دن پیٹرول کے دام نہ بڑھے تو پردان منطری کو نیند نہیں آتی ہے اور یہی کارانے جو پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے داموں کو لے کر پردان منطری چھپ بیٹھے آپ کو بتا کہ دوستو پیٹرول ڈیزل کی قیمت لگتار بڑھتی چلی جا رہی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جب کانگریز کے سمیں پر آوازیں اٹھایا کرتے تھے یاد کیجئے دوستو کانگریز کے سمیں جو پیٹرول قدام ہوا کرتا تھا وہ لگ بگ پیٹرول سے ستر روپے لیٹر ہوا کرتا تھا آج پیٹرول قدام ایک سو پندر روپے لیٹر ہو چکا ہے پھر ڈیزل قدام دوستو اس ٹائم پچاس سے پیتالیس روپے لیٹر ہوا کرتا تھا آج ڈیزل ایک سو تین روپے لیٹر ملنا ہے جو لوگ چار سو دس روپے کی گیس کی ٹنکی پر گلہ پھار پھار کر چلائے کرتے تھے آج وہ آٹھ سو پچاسی روپے کی گیس کی ٹنکی پر بھی چپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بتاتے ہیں دوستو یہ آکڑے بتاتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کس طریقے سے اپنی راج نیتی کو آگے بڑھا رہی ہے نہ صرف راج نیتی کو آپ دیکھیں اسمیتی ایرانی جیسے لوگ مورچہ کھول کر بیٹھ جائے کرتے تھے چار سو دس روپے کی ٹنکی پر لیکن آج جب پیٹرول ڈیزل کے دام لگتا ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں گیس کی ٹنکی کے دام دوستو آٹھ سو پچاسی روپے کے پار جا چکے ہیں اس کے بعد بھی سرکار اپنی غلط نیتیوں کو صحیح بتانے میں لگی ہے کیا ان باتوں کو دوستو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں کہ آج دیش آرتک استطیق اور تنگی سے گزر رہا ہے لوگوں کے پاس نوکریہ نہیں ہیں بہت سارے لوگوں نے دوستو کورونا کال میں اپنی نوکریہ کھو دی لوگ ڈاؤن میں کئی لوگوں کے گھر جو دوستو چلنا بند ہو گا ہے یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ بی جے پی کی اس طریقے کی حرکتوں سے آنے والا سمجھ ہے وہ بہت ہی برا ہونے والا کیونکہ بی جے پی نے کئی بار یہ کوششیں کی ہیں کہ وہ جنتہ کو سمجھانے کی کوشش کیے یا پھر روکنے کی لیکن دوستو یہ بات تہہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی آج جو نیتیا کر رہی ہے آپ پھر یوں کہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی جس طریقے کی راج نیتی کر رہی ہے اس کے اوپر ہی بھاری پڑھنے والا ہے کیونکہ دوستو آج بھلے ہی اند بھکت بی جے پی کو سپورٹ کر رہا ہوں لیکن کل جب ان کے اوپر یہ مہنگائی کی مار پڑے گی تو یہ لوگ خود ہی ہیں جو بی جے پی کا ساتھ چھوڑیں گے ہم نے کئی دگج نیتاؤں کو دیکھا جنہوں نے موڈی کا جم کر ساتھ دیا لیکن کورونا کال میں وہ بھی سمجھ گئے کہ موڈی جی کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جان چلی گئے اور انہوں نے موڈی کا ساتھ چھوڑ کر موڈی کا ورود کرنا شروع کر دیا اب یہی کا یہ کام راہل غانڈی نے صاف کہا ہے کہ فیلال آنے والے سمیں میں آنے والے سمیں میں اس دیش کی جنتہ موڈی سرکار سے سوال پوچھے گی یہ سوال پوچھے گی کہ فیلال اس سرکار چاہتی کیا اور دوستو یقین مانئے اس سرکار کا جو کارکال ہونے والا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے سرکار نے کئی بار یہ بتانے کی کوشش کیے سمجھانے کی کوشش کیے کہ وہ جو بھی کر رہی ہے وہ صحیح ہے لیکن کیا دوستو سرکار یہ جانتی ہے کہ آج دیش میں کس طریقے سے ارث و بفتہ جو چرمرا چکی ہے ارث و بفتہ پوری طریقے سے ڈاما ڈھول ہو چکی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کر رہے ہیں اسد دینویسی کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے فیلال دیش میں نفرت فیلانے کا کام کر رہی ہے بی جی پی جیاں ہندو مسلمان کی راجنیتی کرتی ہے دراصل دوستو اسد دینویسی کے ساتھ ساتھ اتیخ احمد کی پتنی نے بھی موڈی سرکار کو دو ڈالا ہے اتیخ احمد کی پتنی نے کہا کہ فیلال بی جی پی کے راج میں ان لوگوں کو پریشان کیا جارہا ہے جو لوگ غریب اور مظلوموں کی حفاظت کرتے ہیں جو ان کی ایک طریقے سے مدد کرتے ہیں اتیخ احمد کی پتنی نے کہا کہ فیلال موڈی سرکار نے جان بوجھ کر ان کے پتی کو فسا رکھا اور جان بوجھ کر ان کو نکلنے نہیں دیا جارہا ہے آپ کو بتا دے دوستو بڑے بڑے باہو بلی جو ہیں ان کو ڈرائیا دھمکایا جارہا ہے سوال یہی ہے دوستو کہ آج چاہے تیخ احمد ہوں یا پھر کوئی اور ہوں جگہ جگہ کی جیلوں میں جو ہیں آپ ان کو ٹھوسا جارہا ہے سوال اتنا صرف دوستو کہ ان کے ساتھ یہ کیوں کیا جارہا ہے کیونکہ وہ وپکش پارٹیوں کے نیتہ ہیں آج ہر ایک کو بہو بلی کا نام دیکھ کر جیل کے اندر ٹھوس دیا جاتا ہے پردان منتری نرین موڈی کے راج میں یا پھر یکی دے دوستو کارکال میں یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ فیلال اس سرکار کی بھد پٹنا تیہ تھی کیونکہ سرکار اس وقت کیسی راجنیتی کرے لیکن اس کا ایک پوائن دوستو سامنے آگیا وہ یہ ہے کہ بی جے پی پوری طریقے سے جو ہیں یہاں پر ختم ہو چکی ہے آج بی جے پی کی راجنیتی یہ ہمیں سمجھا رہی ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ فیلال ان کی راجنیتی کہا تھا کہ اس بات کو دوستو ہم اور آپ جھٹلا نہیں سکتے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو راجنیتی ہے وہ پوری طریقے سے ختم ہو چکی ہے اور ان کی بوکھلاہت بھی اس طریقے کی بی جے پی کے لوگ پوری طریقے سے دوستو بوکھلا رہا ہیں یعنی کہ آج بی جے پی کی جو راجنیتی ہے وہ اس کے اوپری بھاری پڑھتی جا رہی ہے فیلال خیر چلیئے ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نہیں کل کا آری جی کانگریز میں شامل ہوں گے کنہیہ اور جگنیش دراصل دوستو آپ کو بتا دے کانگریز اپنی پارٹی کے لیے ایسے ہی ہوا چہرے کو ڈھون رہی تھی جو نہ صرف لوگوں کو سمجھا سکے بلکہ بی جے پی کا اصلی چہرہ بھی دکھا سکتے اور دوستو جگنیش اور کنہیہ سے اچھی چوئیس کوئی ہو نہیں سکتی تھی آپ کو بتا دے راہل گاندی نے بڑا اعلان کرتے ہو کہا کہ ان کی پارٹی میں جلدی جگنیش اور کنہیہ شامل ہو جائیں گے حالانکہ دوستو افیشل ہی انہوں نے آ کر کچھ نہیں کہا ہے لیکن یہ صاف دکھائی دی رہا ہے کہ فیلال جگنیش اور کنہیہ کے آنے سے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو راجنیتی اس میں خلل پڑھنے والا ہے اور بی جے پی کے خلاف مورچہ بھی کھولنے والے ہیں یہ صاف دکھائی دی رہا ہے دوستو کنہیہ اور جگنیش کو پارٹی میں شامل کرنے کے بعد جو خاص کر کر یوہ چہرے وہ کانگریز کی طرف کھچیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کنہیہ کی دوستو اور جگنیش کی فین فولئنگ کافی اچھی ہے اب اس طریقے سے دوستو کانگریز نے بھی ایک نئی رہا دے دی ہے یوہ چہروں کو صاف دکھائی دی رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے یہ دعو جو کھیلا ہے کانگریز نے سب سے زیادہ ماستر سٹوک ثابت ہوگا آپ لکھ کے لے لیجی دوستو بی جے پی کو آنے والے سمیں میں بڑا جھٹکہ لگے گا اور یہ جھٹکہ کوئی اور نہیں بلکہ کانگریز ہی دے گی صاف دکھائی دی رہا ہے بی جے پی زخط پوری کوشش میں بی جے پی پوری کوشش کر رہی کہ وہ کسی طریقے سے اپنی راجنیتی کو چمکا لے لیکن صاف دکھائی دی رہا ہے کہ یہاں پر کانگریز نے بھی اب کمر کس لی ہے فیلال چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل کاری امریکہ سے آنے کے بعد بھی نہیں تھمرا موڈی کیا ورود جی ہاں امریکہ میں لگے موڈی گو بیک کے نعرے دراصل دوستو آپ کو بتا دے پردان منتی نرین موڈی انجنہ اوم کشب کا جم کر سوشل میڈیا پر مذاق بنا لوگوں نے انجنہ اوم کشب کا سوشل میڈیا پر مذاق بنایا لوگوں نے کہا کہ فیلال انجنہ اوم کشب جس طریقے سے ریپورٹنگ کر رہی تھی وہاں پر ان کی بیزتی ہونا لازمی تھا کیوں تھا دوستو کیونکہ انجنہ اوم کشب ایک اندر گھجاتی ہیں نہ پوچھتی ہیں نہ تاشتی ہیں بس ہر کئی گھجا اور ریپورٹنگ کرنے لگو جس کے بعد دوستو آپ کو بتا دیں اس نے ہاں اس نے ہاں جو دوبے ہیں دوستو انہوں نے جم کر لطال لگا دی نہ صرف لطال لگائی تھی انجنہ اوم کشب کو بلکہ بہار کا راستہ بھی دکھا دیا تھا اب موڈی کے آنے کے بعد دوستو امریکہ میں گو بیک کے نعرے لگائے جا رہا ہیں اور موڈی گو بیک کے نعرے ایسے لگے دوستو کہ پورا امریکہ گونج پڑا ہے ایک طرف دوستو یہ گوڈی میڈیا موڈی کی ووائی کرنے میں لگی ہے اور دوسری طرف جس طریقے سے موڈی سرکار کی بھد پٹ رہی ہے یا پھر یوں کہتے ہیں کہ موڈی سرکار کا سوشل میڈیا پر جم کر ویروز ہو رہا ہے اس سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے آنے والا سمیں بہت ہی خطرناک ثابت ہونے والا ہے دراصل دوستو بی جے پی کتنی کوشش کر لے ان کی راجنیتی اب ان کے اوپر ہی بھاری پڑھ رہی ہے جو پردان منطری امریکہ گئے تھے یہ سوچ کر کہ جائیں گے امریکہ میں ہمارا سواگت ہوگا بہت مزے آئیں گے لیکن دوستو سوچئے سب سے پہلے موڈی گئے تو سب سے پہلے کملہ حیرس نے تانہ مارا کس کا دوستو لوگ تنتر کا کہ لوگ تنتر بہت کمزور ہوتا چلا جانا اس کے بعد دوستو زو بائیڈن نے پورے پورے ٹائم صرف اور صرف گاندھی پریوار کی ہی بات کی گاندھی جی ایسے تھے گاندھی جی ویسے تھے اور موڈی سرکار کو لگا تھا کہ ان کی واوائی ہوگی لیکن دوستو جس طریقے سے الگ الگ میڈیا ہیں موڈی سرکار کے راست کھول لیں یہ پول کھول لیں یہ اس سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ وقت میڈیا بھی کافی زیادہ نعراض ہے سرکار سے اور یہ صاف ہے کہ سرکار کو دوستو پوری طریقے سے ورود کا سامنا کرنا ہی پڑے گا سرکار یہ بتانے میں لگی ہوئی ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ صحیح ہے لیکن دوستو کیا اس بات کو بھولائے جا سکتا ہے کہ سرکار کا سوشل میڈیا پر جم کر ورود ہو رہا ہے اور یہ سرکار دوستو پوری طریقے سے ناکام ہو چکی ہے کیونکہ سرکار کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بتانے کے لیے سرکار بتائی گی بھی کہ آپ سوچئے سرکار سوچتی ہے کہ بھائی ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں لیکن جب سرکار کی بات نکل کر سامنے آتی ہے جب سرکار کا ورود ہوتا ہے تو اس سرکار کو پتا چلتا ہے کہ فلال چل کہہ رہا ہے دوستو پردان منتری کتنی ہی کوشش کر لے لیکن اس بار ستہ سے جانت تیہ ہو چکا ہے فلال چلی ہم بڑھتے دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواب نکل کاری جاتی ہے جنگنہ کو لے کر بڑھ کے نتش کمار بولے فلال آزادی کے بعد ایک بار جاتی ہے جنگنہ ہوئی تھی اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی اور اب جاتی ہے جنگنہ ہونا ہی چاہیے دوستو بیہار میں ساری وپکش پارٹیاں ایک ہو گئی ہیں اور ساری وپکش پارٹیوں کے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ سیدھے سیدھے یہاں پر بڑا حملہ بھی بول دیا گیا آپ کو بتا تھا چلو دوستو اس وقت جو یہاں پر نتش نے جم کر جو یہاں پر موڈی سرکار کو گھیڑتے ہو کہا ہے کہ فلال جاتی ہے جنگنہ ہونا ہی چاہیے کیونکہ اس وقت جاتی ہے جنگنہ کو لے کر کئی سوال اٹھ رہا ہے سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ موڈی سرکار جو کہ بڑے بڑے دعوے کرتی ہے بڑی بڑی باتیں کرتی ہے اس سرکار کی پوری طریقے سے فضیعت ہو چکی ہے بھئی یہ سرکار بتانا کیا چاہ رہی تھی آج جو سوشل میڈیا پر اس کا ورود چل رہا ہے دوستو اس سرکار کا کیا یہ سرکار بھول گئی ہے کہ کس سمیں میں اس سرکار کا ورود کیا جا سکتا تھا بھارتی جنتہ پارٹی یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے لاج میں سب کو ٹھیک ہو رہا نہ ہی غریبی ہے نہ ہی بیروزگاری ہے لیکن دوستو نتیش ہو تجسری ہو چاہے کوئی بھی ہو ہر ایک نے اب جو یہاں پر سوشل میڈیا پر بوال کھڑا کر دیا سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ آج جاتی ہے جنگنہ کو لے کر جو سوال اٹھ رہا ہیں اس کو لے کر موڈی سرکار جمکہ ٹرول ہوئی ہے اور دوستو ٹرول ہونا بھی چاہیے کیونکہ سرکار ایک چیز اچھے سے جانتی ہے کہ اس کو سب کر کر جو یہاں پر سرکار کو کچھ نہیں ملنا ہے کیونکہ بھئی سرکار نے تو کافی کوشش کی لیکن جو جنتہ کا ورود کر رہی ہے جنتہ دوستو اس سرکار کا پول کھلی ہی جاتی ہے بھلے ہی آپ مین مینسٹری میڈیا پر یہ چیزیں نہ آنے دیں لیکن سوشل میڈیا پر موڈی سرکار کی جم کر بھد پٹ رہی ہے نہ صرف بھد پٹ رہی ہے بلکہ سوشل میڈیا پر موڈی سرکار کا جم کر مزاق بنایا جا رہا ہے اور اس بات کو آپ لوگ اچھے سے سمجھ دیتے ہیں دوستو کہ پردان منتری نرین موڈی جنتہ کو کچھ بھی بتا دے کچھ بھی سمجھا دے لیکن اس دیش کی جنتہ ایک چیز اچھے سے جان چکی ہے کہ اس دیش کا پردان منتری پوری طریقے سے ختم ہو چکا ختم کا مطلب سمجھئے دوستو فنش کیونکہ پردان منتری نے دوہزار تیرہ میں آنے کے بعد سے لوگوں کو یہ سمجھایا تھا یہ گولی دیتی کہ ہم آئیں گے سطح میں تو ریب جیسی گھٹنائیں رک جائیں گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا غریبی غائب ہو جائے گی گجرات موڈل بنائیں گے لیکن سرکار کا جتنے بھی وعدے تھے وہ سب کچھ ویسے ہی نکلے دوستو ہوا ہوای فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی دراصل دوستو آپ کو بتا دے عجی تنجم کو لوگوں نے کیا ٹرغل تو عجی تنجم نے دیا موت اور جواب دراصل دوستو کل دن بھر جو یہاں پر سوشل میڈیا پر ایک ہیشٹیک چلایا گیا جس میں لکھا عجی تنجم جھک سلامی دے جی ہاں جھک اور سلامی دے دراصل دوستو یہ ہیشٹیک کیوں چلا گیا عجی تنجم نے دوستو آج سے کچھ دن پہلے یوگی عدیتنات کو چیلنج دیا تھا جس میں انہوں نے اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر یوگی عدیتنات نے روز دس لاکھ لوگوں کو ویکسین لگا دی اور اپنا ریکارڈ پورا کر لیا تو میں ان کو ایک بار نئی دس بار سلامی دوں گا لیکن دوستو یوگی عدیتنات کے جو سارے دعوے تھے وہ فیل ہو گیا لیکن اند بھکتوں نے دوستو جو پرانے آکڑے تھے کورونا کے وہ جوڑ کر آکڑا پورا کر کے کہا کہ عجی تنجم جھک سلامی دے تو یعنی کہ جھوٹا ہیشٹیک چلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ دیکھو یوگی عدیتنات نے آکڑے پورے کر لیا کورونا کے جبکہ دوستو یہ جھوٹ تھا اور جب یہ خبر عجی تنجم کو پتا چلی تو عجی تنجم نے موضی سرکار کو گیر لیا صاحب دکھائی دے رہا ہے کہ سرکار کی منشہ کیا ہے اور سرکار کس طریقے سے دو دو روپے میں ٹوئٹ کرتی ہے پھرانے اگر آپ بھی شانتی پورڈ ہن سے پی ام کی ان سبھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے ہو اور آپ مانتے ہو یہ سرکار صرف ایک تانہ شاہ سرکار ہیں اس کو تتکال میں اپنے حتفات دے دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبائیے گا